اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اچھا میرا نام ہے اسمان اور میں آپ لوگوں کو ٹک شاپ سے ریلیٹڈ ڈیلی انفرمیشن دیتا ہوں جیسا کہ آج کل ٹک شاپ میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا ہمارے دکانوں میں سیل کیسی ہے کام کلات کیسے ہیں ایک ایک چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو کل کی میری ویڈیو تھی وہ عید کے سیکنڈ ڈے کی تھی تو کچھ تھوڑی سی مصروفیت اور رش کی وجہ سے کام ویڈیو بناتا ہوں تو انشاءاللہ آج سے ریگولر جو ہے نا آپ کو ڈیلی شاپ کی اپ ڈیٹ جائے گی تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو باہر سے سٹینڈوں کی کنڈیشن میں دکھاتا ہوں ایک سائیڈ جو ہے فول ورائٹی لگی ہوئی ہے سنیکر یعنی کہ کولسن سلانٹی تو ایچ اس کمپنی کا دوسرا جو ہے یہ پاک فوڈ کمپنی کا اے ٹو زیڈ سٹاک لگا ہوئی ہے پیچ میں کچھ چیزیں شارڈ بھی ہیں دیکن یہ ہے کہ تقریباً جو ہے نا ہمارے پاس ورائٹی ساری پوری ہے دوسری سائیڈ ہم لوگوں نے یہ لوکل پانچ دس والا پاپر لگایا ہے اور ساتھ ہم لوگوں نے لیز لگایا ہوئی ہے ایسا تو آج جمرات کا دن ہے اور اوورال یہ کنڈیشن ہے جی دکان کی یعنی کہ ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں کہ میری ٹک شاپ کی جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہم انفرمیشن دیتے ہیں یا جو بھی میں اپنا تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں وہ اس چھوٹی سی شاپ کا شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری شاپ آپ دیکھ لیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ چھوٹی سی شاپ ہے یہ ٹھیک ہے اب جو جن کے پاس بڑا کرین ہے یا جن کی بڑی سیٹنگ ہے ان کا مجھے کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ جو ہماری شاپ ہے اس میں سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ عید کے فسٹے جو ہم لوگوں نے اپنا انویسمنٹ کی تھی تقریبا ہماری اس بار انویسمنٹ ایک دس یا لاکھ روپے کی تھی ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ کام کے لات سلو تھے ہم لوگوں نے انویسمنٹ کام کی ہے تو ابھی آج تیسرا دن ہے عید کے فسٹے جو ہے اللہ کا شکر ہے ففٹی پلس سیل ہم لوگوں نے کی ہے اچھا سیکنڈ ڈے میں ہم لوگوں نے تھرٹی پلس کی ہے اور آج تھرڈ ڈے ہے تو آج بھی تقریبا ابھی تک ساتھ ساڑھے ساتھ سیل ہو چکی ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بجھ کر پینتیس منٹ ٹھیک ہے تو جو چیز ریل اور صاف ہوتی ہے میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بتاتا ہوں گھما پھر آکے یا سیل اپنی کام بتا کر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے اس کے ساتھ یہ دکان کے کنڈیشن کچھ تھوڑی بہت یہ دیکھیں خالی ہوگی ہے سارے بگ کے ہیں اور ابھی آج ہول سیلر کی شاپیں کھلی ہیں سب سے پہلا کام ہم لوگوں نے کیا کی ہے بونس اور برائیڈ کا یہ تھیلہ منگوا لیا ہے اب یہ جو تھیلہ پڑا ہوئے یہ تقریباً ساڑھے دس ہزار پہ آیا ہے نیٹ کیش پر ٹھیک ہے جس کسی بھائی کو بل کی ضرورت ہو ہی تو انشاءاللہ آپ کو بل بھی میں چیک کر آ دوں گا اس کے ساتھ ابھی کی کنڈیشن جو ہے یہ آپ ایک نظر دیکھ لیں یہ کنڈیشن ہے اس سیڈ شاپ کی یہ ابھی جو میں اس کا سیکنڈ پار رات کے واقع اپلوڈ کروں گا اس میں میں سیم ٹو سیم میں آپ کو یہی چیز دکھاؤں گا کہ ہم نے کاپیاں ریجسٹر کہاں سے لائے ہیں کس طرح لائے ہیں کیا لگایا ہے اچھا بسکٹ کتنے لائے ہیں ہم لوگوں نے صرف جو ہے وہ اپنے کون کون سا لگایا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو ٹوٹل جو ہے نا یہ بھار کے دکھاؤں گا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار میں کہتا ہوں کہ اپنا جو سیٹ اپ آپ نے بنانا ہے وہ چھوٹا بنانا ہے جب چھوٹا سیٹ اپ آپ بنائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کا آئیڈیا ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا میری کون سی چیز بک رہی ہے کس میں کتنا میں پرافٹ ہو رہا ہے اچھا کون سا میں سمان زیادہ رکھوں پرافٹ مجھے کتنا ہو رہا ہے دھیار نکل رہی ہے یاد نہیں نکل رہی تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو چھوٹے سیٹ اپ سے سٹارٹ کریں پچاس ہزار سے سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو تیس ہزار سے سٹارٹ کر لیں اس کا یہ ہے کہ ایک آپ فرنٹ کاؤنٹر لگائیں یہ والا ٹھیک ہے ایک یہ چھوٹا سا کاؤنٹر لگا کر اس کے اوپر آپ نے صرف یہ والے آئٹم رکھنے ہیں اور اپنے ایریے کی مرکیڈ میں چیک کریں کہ جہاں سے یہ والے آئٹم سستے ملتے ہیں وہاں سے آپ اٹھائیں ایک دن میں اگر آپ اس کا سوڈ ڈبا بیچ لیں یہ والے اور سوڈ ڈبا آرام سے بک جاتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کی دہار آرام سے نکل آئے اچھا اس کے ساتھ اگر آپ کا نیا سیٹ اپ ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں رکھنی ہے دوسرے نمبر میں یہ لوکل پاپر پانچ روپے والا اور داس روپے والا اس میں ٹھیک ٹھاک آپ کو بچت ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ایک دن میں کیا کمایا اور کتنی بچت ہوئی ہے تو لمبے سیٹ اپ یا بڑے سیٹ اپ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں دس لاکھ سے سٹارٹ کر رہا ہوں پانچ لاکھ سے سٹارٹ کر رہا ہوں بیس لاکھ سے سٹارٹ کر رہا ہوں میری مانے تو پچاس ہزار سے سٹارٹ کریں یہ دس ہزار کا اگر یہ آتا ہے بیس ہزار کا ہمارا یہ والا کاؤنٹر بیس ہزار کا برتا ہے اس کونے سے لے کر ابھی ورائٹی ذرا شارٹ ہے اور یہ جہاں پلاسٹک کے ڈپے لگے ہوئے ہیں یہ بیس ہزار روپے کا یہ کاؤنٹر برتا ہے تو آپ بھی دس بیس ہزار سے سٹارٹ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ پھر کام کو بڑھائیں نہیں سمجھ آ رہی تو وہاں سے یہ آپ وائنڈ اپ کر دیں اور جو ہمارے ایکسپیریئنس ہے آج اللہ کا شکر ہے پانچ سال سے میں کر رہا ہوں اور کنڈیشن آپ ایک بار میری بھی دیکھ لیں یہ جو کچھ یہ علاق میرا دیکھیں یہ جو بھی ڈی پی کپڑا ہے یہ سب دیکھ لیں یہ اسی دکان کا کمائیا ہو گیا کوئی میرا اور پار ٹائم وزگلس نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہے ہمارا اسی میں سے تقریباً جانا تو یہ بھی ایک تقریباً ایک گھر ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چھوٹی شاپ کریں یہ جیسا بھی ہے جتنا آپ اپنے آپ پسائی رکھیں گے کسٹمر اس وجہ سے بھی آپ کے پاس زیادہ آتا ہے ابھی جو ہمارے دروے بعض شاپس ہیں ان کے اوپر اتنے سٹاک بھی اتنا نہیں ہوتا اور اس کے باوجود گندے مندے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہمیں فائدہ یا نقصان ہوتا ہے کہ کسٹمر اس کی حالت دیکھ کر نہیں آتا ٹھیک ہے تو کوشش کریں آپ کنڈیشن اپنی ایسی رکھیں کہ کسٹمر آپ کے پاس آئے اور آپ کی پرسنیلٹی کی وجہ سے آئے ٹھیک ہے باقی دکانے دیکھیں ملے میں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہر بندہ آپ کے موں کے پیچھے آتا ہے کہ آپ کے بات کرنے کے انداز کی وجہ سے آتا ہے آپ کی نیچر کی وجہ سے آتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آئیں ہوں گی اور پھر بھی باقی جو میں نے نیا سٹاک بتایا ہے وہ سارا میں لگا کر انشاءاللہ میں آپ کو نئی اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو باقی کسی قسم کا سوال مائنڈ میں ہو کوئی بھی ٹینشن ہو تو آپ بلا ججک سوال کر لیں ویٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوئے تو ویٹس ایپ پہ بشاک آجیں باقی میرا کام ہے آپ لوگوں کو انفرمیشن دینا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آذر ہوتا ہوں اللہ حافظ